سندھ میں کرونا ٹیسٹ کی سرکاری کٹ میں خرابی یا نظام میں گڑھ بڑھ خیرپور کی تحصیل پیر جو گوٹ میں کرونا متاثرین کے نیجی لیپ سے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے تو سب سامنے آ گیا ایم پی اے راشد شاہ کے ٹیسٹ میں تضاد کے بعد 88 افراد کے ٹیسٹ دوبارہ کرائے گئے ایک سٹھ منفی آ گئے صرف 27 افراد میں وائرس کی تصدیق سعید غنی نے تسلیم کر لیا کہ ٹیسٹ کیٹ کے نتائج سو فیصد دروست نہیں ہوتے سیونٹی پرسنٹ ایکیورسی میں یہ مارجن رہتا ہے کہ کہیں کوئی غلط چیز آ سکتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی جو آگرخان میں ٹیسٹ آئے ہیں ان لوگوں کی ٹیسٹ ہیں جن کو دس دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اس وقت گریڈ ناوی میں ہے کلاس ناو میں ہے اور گیار میں ہے ان کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو جائیں جن کو ناوی اور گیاروی کی بنیاد پر پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں ناوی میں اور گیاروی میں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے کرونا وائرس نے پڑھاکو اور نکم طلبہ کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا حکومت کا ملک بھر میں نوی اور گیاروی کے طلبہ کو پرموٹ کرنے کا اعلان دسویں اور باروی کے طلبہ کو تین فیصد اضافی نمبر ملیں گے چالیس فیصد مزامین میں فیل ہونے والے بھی پاسنگ مارکس سمیچیں گے طلبہ کا ملا جھلا رد عمال کسی نے سکون کا سانس لیا تو کوئی محنت ضائع ہونے پر نراز نظر آیا شب قدر کی تلاش لیکن کرونا کے باعث محدود اعتقاف سندھ بلوچستان اور اسلامباد میں لوگ شرائط کے ساتھ اعتقاف میں بیٹھ گئے بڑی مساجد میں پانچ سے آٹھ اور چھوٹی میں دو سے چار افراد کو اجازت پنجام میں اعتقاف پر پابندی مساجد میں جلسیم کش سپری پچاس سال سے زائد عمر کے لوگوں کو اجازت نہیں ملی سماجی فاصلے کا خیال رکھنا ہوگا علماء کرام کا کہنا ہے اللہ نیتوں کا بھی ثواب دیتا ہے لوگ گھروں پر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں کرونا وائرس کی وجہ سے مذہبی اجتماعات اور جلوسوں پر پابندی اطلاق یوم علی علیہ السلام کے جلوسوں پر بھی ہوگا لاہور میں کنٹینر لگا کر جلوس کے راستے سیل کر دیے گئے ایسو پیس کے ساتھ امام بارگاہوں اور گھروں میں مجالس کی اجازت ہوگی ابھی نہیں تو کبھی نہیں عوام وبا میں بھی احتیاط کے لیے تیار نہیں کراچی میں کاروباری ہفتے کے آخری دن خریدار ٹوٹ پڑے ماسک پہنے ناس سماجی فاصلے کا خیال رکھا صدر کی پانچ ماکیٹیں سیل ہوئیں تو عوام نے بہری بازار کا رکھ کر لیا خاتین بچوں کے حمراہ ایت شاپنگ میں مصروف رہیں پولیس اہلکار بھی لیڈیز ٹینڈل کی تصویر گھر بھیجتا رہا تاجی رہنماؤں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہا حجوم کو سنبھالنا ہمارے بس میں نہیں پنجاب میں سو پیس کی پابندی نہ کرنے والے دکانداروں کے خلاف پنجاب حکومت کا کریک ڈاؤن وزیر سنت و تجارت اسلام اقبال کا لاہور کی مختلف مارکٹس کا دورہ عوام کا سمندر دیکھ کر پریشان ہو گئے شالم مارکٹ چنگیا مرسدو ڈیفنس اور انارکلی بازار میں متعدد دکان سیل پیر سے سو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصل مسلم اقنون نے کرونا وائرس سے متعلق پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کر دیا لیگی رہنماؤں نے کہا حکومتی پالسی کیا ہے کسی کو کچھ نہیں معلوم عداد و شمار غلط بتائے جا رہے ہیں ایک بہت بڑے کرائسس کو جھوٹ تلے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومتی کنفیوزن دنیا میں مزاق بن کر رہ گیا اشرافیہ وہ ہیں جو خود کو قانون سے بالتر سمجھے اور علاج باہر کروائے شہزاد اکبر نے دس سوال پوچھے لیکن کوئی جواب نہ ملا وزیر اطلاع شبلی فراس کا سینٹ میں خطاب کہا اپوزیشن ڈیم گیم بند کر کے ٹھوست اجاویز دے مشاہد اللہ نے کہا سارے اشرافیہ کابینہ میں بیٹھے ہیں شہزاد اکبر پریس کانفرنس کرتے ہیں مقدمہ درج کیوں نہیں کراتے وزیر خارجہ شاہم احمد قریشی کی زیر صدارت ویڈیو لنک کے اجلاس مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ظلم و ستم کی شدید مضمت کرونا کے تناظر میں بھارتی پابندیوں کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھانے کا فیصلہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کشمیریوں کو انصاف کی فراہمی تک جنوبی ایشیا میں عام کا قیام ممکن نہیں اور اس کا یہ جتنے بھی سٹورنٹس ہیں اس کیٹیگری میں چاہے وہ ریگلر سٹورنٹس ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سٹورنٹس ہیں جتنے لوگوں نے نومی اور گیارمی کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا ریزلٹ موجود ہے جو کہ ان کا ریزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا وہ ان کو پرموٹ کر دیا گیا دسویں اور بارمی کلاس کے میں جو جن کو جو پرموٹ ہو چکے ہیں جو اس طرح پرموٹ ہوں گے دسویں اور بارمی میں وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے وہ صرف دسویں کا اور بارمی کا امتحان دیں گے یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ نومی سے دسویں پرموٹ ہو جاتے ہیں اور نومی کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ امتحان دیں ایسے نہیں ہوا وہ کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے وہ دسویں کا امتحان دیں گے اور بارمی کا امتحان دیں گے اور ان اس انتحان کی بنیاد پر ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کیلکولیٹ کر لیے جائے یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دسویں میں پرموٹ کر رہے ہیں نومی کی بیسس پر اور اس طرح کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیارٹی ہو جائے کہ جو سٹورنٹس اس وقت گریٹ ناوی میں ہیں کلاس ناو میں ہیں اور گیارو میں ہیں ان کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو جائیں گے سو ناوی کا اور گیاروی کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو گئے اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو ناوی کا اور گیارویں کا امتحان ہے وہ کلیارٹ کر سکتا ہے کلیار ہوگا جائے اب آجے جی تیسری کیٹیگری پہ اب ہم نے اس ہوتا تھا کہ جنہوں نے گریڈ دسویں کا اور بارویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس ناو کے اور کلاس گیارہ کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے جنہوں نے اپنے ناوی کے اور گیارویں کے سارے امتحانات جو ہیں سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیر ہیں ان کے ان کو ناوی اور گیارویں کے پرخامس کی بنیاد پر جج کیا جائے گی یعنی کہ وہ گیارویں کے بعد یورویسٹی میں بھی جا سکتے ہیں باقی سے صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو انتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا اس میں دیکھا گیا کہ ناوی کے مقابلے میں دسویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے اور گیارویں کے مقابلے میں بارویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا اسٹیسٹیکل فاربولا اپنائی کر کے اور اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جن کو ناوی اور گیارویں کے بنیاد پر پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے گی اور یہ جو تین فیصد اضافہ ہے یہ پرانے انتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ تین فیصد اضافہ جو ہے یہ کرسسٹنٹ ہے سٹیٹسٹک سے کہ بارویں کا ریزلٹ اور دسویں کا ریزلٹ ناوی اور گیارویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں ناوی میں اور گیارویں میں ان کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے ان کو اور خوشنی دریڈ نہیں کیا جائے گا پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے اپ ٹو فارٹی پرسنٹ یعنی کہ یہ ٹوٹل امتحان ہے اس کے چالیس فیصد مزامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے ناوی اور گیارویں کے بنیاد کیوں گے اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فاربولے میں فٹ نہیں کرتی ہیں وہ کیٹیگریز کیا ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنے گیارویں کے امتحان پہ سیٹسفائٹ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بارویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے ایک کیٹیگری یہ ہوگی دوسری کیٹیگری یہ تھی جن لوگوں نے گیارویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے بارویں کا اور ان کے پاس گیارویں کا ریزلٹ ریلائے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دوسری کیٹیگری ہوگی تیسری کیٹیگری وہ تھی جو چند مزامین میں امتحان دینا چاہتے تھے مثلا کئی لوگ ہیں جو بیٹیکل سے انجنیرنگ میں آکے میتھو بیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے وہ چند مزامین میں امتحان لے رہے تھے اور چوتھی کیٹیگری ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس پہ نہیں آتے تو ان چار کیٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیشل انتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ انتحان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نومیمبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل اگزام کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس گیارہ کا ریزلٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارمی کا دن تیار نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتحان میں بیٹھ سکے لیکن یہ تھوڑی کٹیگری ہوگی تھوڑے لوگ ہوں گے دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیوٹ سٹووڈنٹس ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارمی کا امتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارمی کا ریزلٹ نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا کے جو چند سبجیکٹس کا امتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس فیصد سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گا اس کے بعد جو انتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا باروی کا اس میں ٹوٹل سبجیکٹس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا جو ان کے گیارویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ اس کا کیلکولیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے جو پرانے حساب میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلی جولائی تک جو پہلی جولائی تک